اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے چک ڈیویلمنٹ تو آج ہم سٹیڈی کریں گے کہ ایک چوزہ انڈے سے کیسے نکلتا ہے انڈے کے اندر کون کون سے پروسس ہوتے ہیں ایک چوزے کو بنانے کے لیے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جو چک ڈیویلمنٹ ہے دیکھا جائے جو اگ ہے جو کہ ریڈی ہوتا ہے پورا کمپلیٹ بن جاتا ہے تو اس کو جو ٹوٹل ٹائم لگتا ہے ایک انڈے کو بننے کے لیے وہ ہے ٹوانٹی ٹو آورز بائیس گھنٹے کے اندر مورگی کے اندر مکمل ایک اگ بن جاتا ہے اور مورگی انڈے کو دے دیتی ہے جو چک ڈیویلمنٹ ہے چک ڈیویلمنٹ جو پورے چوزے کا بننے کا پروسس ہے انڈے کے اندر چک ڈیویلمنٹ اس کمپلیٹیڈ یہ ایک مکمل چوزہ کا بن جاتا ہے کتنے دن لگتے ہیں اس کو لگتے ہیں ٹوانٹی ون ڈیز مطلب کہ اکیس دنوں کے بات جب مورگی کے اندر نیچے آپ نے جو انڈہ رکھا ہے اس انڈے سے چوزہ نکل آتا ہے ٹوٹنے کے بات اکیس دن آپ کو مورگی کے نیچے انڈے ڈکھنے پڑتے ہیں اب دیکھا جائے جو چک ڈیویلمنٹ ہے چک ڈیویلمنٹ اس کو کون کنٹرول کرتا ہے اگر ہم کہتا ہے چک ڈیویلمنٹ اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے کیسے ریگولیشن کے بات ہیں اس ریگولیٹیڈ بائی ٹیمپریچر اگر آپ نے مورگی کے نیچے رکھنا تو رکھ دو اگر مورگی کے نیچے نہیں رکھنا تو آپ اتنا ٹیمپریچر دے دو کسی بھی چیز کے ذریعے انکو بیٹر کی ذریعے کسی بھی چیز کے ذریعے تو وہ انڈہ سے بچا نکل آتا ہے اور وہ ٹیمپریچر کتنا آپ کو دینا پڑتا ہے 36 سے 38 سینٹی گریٹ یہ آپ کو ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے تو آپ اس ٹیمپریچر کو دے کر آپ انڈے سے بچے کو نکلوا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو مورگی کے اندر جو فرٹیلائزیشن ہے وہ فرٹیلائزیشن آپ کو نظر آتی ہے انٹرنل فرٹیلائزیشن انٹرنل فرٹیلائزیشن تو انٹرنل فرٹیلائزیشن ٹیکس پلیس ہوتی ہے ایک مورگی کے اندر اور پھر جا کے اگ جونسا وہ بنتا ہے اور انٹرنل فرٹیلائزیشن کا پروسیس آپ کو نظر آتا ہے مورگی کے اندر فر اگزیمپل یہ آوری ہے اور آپ کو پتا جو آوری ہے اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے انڈے کو بنانا ہے اگ کو بنانا اب اسی طرح جو مورگی ہے اس کے جو آگے نالی آتی ہے جس نے اس اگ کو ریسیف کرنا ہے وہ جو انیشیل پارٹ ہے سب سے پہلا پارٹ اس کو کہتے ہیں انفرنڈی بیولم انفرنڈی بیولم سب سے پہلا ہے انفرنڈی بیولم اب اس انفرنڈی بیولم کے بعد جو اگلا پارٹ آتا ہے اس کو کہتے ہیں میگنم یہ مگنم پارٹ ہے مگنم کے بعد یہی جو نالی ہے آگے جا کے اگ موف کر کے جاتا ہے اور اسی نالی کو نام دیا رہتا ہے جس نے اس کو استمس کا نام دیتے ہیں اور استمس کے بعد یہی نالی آگے اوپن ہوتی ہے اور اس کو نام دیتے ہیں they are called یوٹرس یا یوٹرس جس کو ہم اووی ڈکٹ اووی ڈکٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو شل شل پارٹ بھی کہتے ہیں جو شل بناتا ہے اور آگے تاکہ یہ اوپن ہو جاتی ہے جس کا نام کیا ہے سنگل اوپنی کلون کے اندر مطلب کہ ایک جو اگ ہے وہ آوری نے بنایا آوری کے بعد وہ جاتا ہے کہاں پر انفرنڈی بیولم کے پاس جو انفرنڈی بیولم ہے یہ بیسکلی سائٹ آف فرٹیلائزیشن ہے سائٹ آف فرٹیلائزیشن جہاں پہ فرٹیلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے فرٹیلائزیشن جہاں پر ہوگی وہ انفرنڈی بیولم ہے جو میگنم ہے میگنم یہاں پہ دیکھا جائے اس کا ایک ہی کام ہے سینٹیسیس آف ال بیومن جو انڈے کے اندر سفیدی ہوتی ہے سفیدی ہے جو پانی آپ کو نظر آتا ہے زردی کے اردگیت وہ ال بیومن وہ میگنم نے بنانا ہوتا ہے میگنم نے بنانا ہوتا ہے جو استمس ہے اس کا ایک ہی کام ہے فرمیشن آف فرمیشن آف شیل ممبرین جیسے انڈہ آپ ابالتے ہیں تو ابالنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ چھلکہ اتارتے ہیں ساتھ میں ایک وائڈ سے جھلی ہوتی ہے وہ جو جھلی ہے شیل ممبرین وہ استمس بناتی ہے اس کے بعد جو یوٹرس ہے اس کا ایک ہی کام ہے فرمیشن آف شیل جو شیل ہے وہ شیل بنانا اوویڈٹ یا یوٹرس کا کام ہوتا ہے اسی کے بعد یہ سارا کا سارا جو کلون سے یہ انڈہ باہی نکل آتا ہے اب یہ جو ایگ ہے اس ایگ ہے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے they are called شیل اور اس شیل کے اردگری یہ ممبرین ہے اور اس ممبرین کو نام دیتے ہیں they are called شیل ممبرین شیل ممبرین بیسیکل جو ٹاپک میں نے پڑھانا ہے وہ کلیوچ مرولہ بلاسولم اور اس سے پہلے ایک بیسیک سی کنسپٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی کے بعد آپ کی بنیاد بنتی ہے اور آگے جا کے ہم موف کرتے ہیں تو یہ آپ کو چیزیں پتا ہونا چاہیے یہ سارا کا سارا یہاں پہ لیک ورڈ ہوتا ہے they are called albumen یہ ہے albumen اور albumen کے سینٹر پہ آپ کو نظر آتی یہ ہے یوک یہ یوک زردی اور اس زردی کے اندر ایک چھوٹی سی ڈسک ہے جہاں سے مکمل چوزہ بنتا ہے اور اس ڈسک کو نام دیتے ہیں they are called ڈسکویڈل ڈسک اس ڈسک کو نام دیتے ہیں جہاں سے مکمل چوزہ بنتا ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں they are called ڈسکویڈل ڈسک اب یہاں پہ اکثر کنسپ بچے غلط کرتے ہیں انڈے سے چوزہ بنا تو انڈے سے کس پارٹ نے بنایا ہے کہاں سے بنا کس سٹرکچر سٹرکچر ہے جو انڈے کی یوک کے اوپر چھوٹی سی ڈسک مجود ہے اس کا نام ڈسکویڈل ڈسک سب سے پہلا جو سٹپ ہے سب سے پہلا جو پروسیس ہے اس کا نام کلیوچ سب سے پہلے کلیوچ کا پروسیس ہوتا ہے اب ہم کلیوچ کس کو کہتے ہیں what is کلیوچ جو کلیوچ ہے یہ میٹوٹک سیریز آف ڈیوی ہے کہاں پہ ان فرٹی لائس ایگ جو فرٹی لائس ایگ کے اوپر جو میٹوٹک سیریز آف کلیوچ ہے اب آپ کلیوچ کہاں پر ہو رہی ہے یہ ایک مخصوص پارٹ کے اوپر ہو رہی ہے جس کا نام ہے ڈسکویڈل کلیوچ تو ایسی کلیوچ جو کہ آپ کو ڈسک کے اوپر نظر آ رہی ہے جو کہ برڈز کے اندر ہوتی ہے برڈز کے اندر اس کے نام کے اوپر کلیوچ فرمیشن آپ کو نظر آتی ہے فرمیشن آن ڈسکویڈل ڈسک اگر ڈسکویڈل ڈسک اوپر کلیوچ ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو نام دیں گے دیار کو ڈسک ڈسک کلیوچ ہے اب بیسک لئے یہ ڈسک ہے یہ ڈسک ہے کیا یہ ڈسک کیا ہے اگر مگر یہ ڈسک کی پہچان کیا تو ہم ڈسک اس کو کہہ رہے ہیں یہ ڈسک پارٹ آف اگ چک اگ اس کو نام دیتے ہیں دیار کو ڈسک کلیوچ ہے یہ کہا پریزنٹ ہوتی ہے یہ پریزنٹ ہوتی ہے اور یوک یہ یوک کے پر مجھود ہے مر کس جگہ پر ایٹ اینیمل پول دو پول ہوتے ایک ویجیٹل پول ایک اینیمل پول تو اینیمل پول کی طرف یوک کی اوپر آپ کو نظر آتی ہے ڈسک جس کو نام دیتے ہیں دیار کو ڈسک ہے اب یہ جو کلیوچ ہے کلیوچ اس کا دیکھا جائے اس کا پیٹرن کیا ہے پیٹرن آف کلیوچ کیسے ڈوائیڈ ہوتی ہے تو ہم پیٹرن آف کلیوچ کی بات کرتے ہیں بیسی کلی فور اگزیمپل یہ ایک ڈسک ہے میں اس ڈسک کو بھڑا کر دکھا رہا ہوں یہ ایک ڈسک ہے یہ پیٹرن ہے دیوائیڈ ہونے وہ ہے ورٹیکل اگین جو پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے ڈسک دیوائیڈ ہونے کا اگین وہ بھی کہہ ہے ورٹیکل اسی کے بعد جو تیسرا پیٹرن نظر آتا ہے ورٹیکل ورٹیکل کے بات جو کہ ڈسک کو ڈوائیڈ کرے گا وہ ہوگا ہوریزنٹل اور ہوریزنٹل کے بات آگے دیکھا جو فردر ہوں گے وہ ہوں گے دیویئن پہلا ورٹیکل دوسرا ورٹیکل پھر ہوریزنٹل اور کرتے 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 یہ دیویئن سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ کون سی دیویئن ہے ورٹیکل دیویئن ہے تو ورٹیکل کہہ رہے ہیں ہوریزنٹل کہہ تو یہ کون سی آگی آگی اور پہلی جو دو ہیں وہ ورٹیکل ہیں اور تیسری کون سی ہوریزنٹل تو میں پیٹرون کلیوئر لکھنے لگا جو فرس ہے فرس is ورٹیکل پلین آف دیویئن تو پہلی جو دیویئن ہے وہ آپ کو نظر آتی کون سی ورٹیکل پلین آف دیویئن سیکنڈ دوسرے نبر سیکنڈ is آل سو ورٹیکل پلین آف دیویئن اور تھرڈ تیسرے نبر آلی تھرڈ is ہوریزنٹل ہوریزنٹل پلین آف دیویئن ہے ٹھیک ہو گیا اور آگر میں کہتا ہوں سکسیسیف جتنی بھی آگے آنگی سکسیسیف is irregular پلین آف دیویئن ہے irregular پلین آف دیویئن تو آپ کے پاس یہاں پہ تین پلین آف بن گئے ایک فرس ہے ورٹیکل سیکن آگین ورٹیکل تھرڈ ہوریزنٹل اور سکسیسیف آئی irregular اور یہ آپ کو نظراتا ہے پلین آف کلی ورچ اور یہ ہے کلی جو پہلا سٹیپ ہے کس کو کہتے ہیں تو کلی ورچ کے بات جو اینٹ پہ سٹرکچر بنت ہے مرولا اب مرولا کی پہچان کیا تھی مثال کے طور پر یہ ایک سٹرکچر بنا ہے جس کے اردگیت آپ کو فلیٹ سیل نظر آ رہے ہیں آپ کو فلیٹ سیل نظر آ رہے ہیں یہ لگ یہ میں سٹرکچر بنا رہے ہیں they are called مرولا اور اس کے سینٹر پر آپ کو سمول سیل نظر آ رہے ہیں چھوٹے سیل نظر آ رہے ہیں تو دو طرح کے سیل ہوگے ایک ہوگے باہر والے اور ایک ہوگے سینٹر والے تو پھر یہ جس سٹرکچر بنا ہے ہم اس سٹرکچر کو نام دیت مرولا مرولا کی پہچان کیا ہے مرولا مرولا کس کو کہتے ہیں مرولا کی پہچان ہے یہ راؤنڈ کلوس پیکٹ پیکٹ میس آف بلاسٹرومیر بلاسٹرومیر کہتے ہیں سیلز کو یہ جو سیلز بنے ہیں اس کے جو سیلز ہیں دو در کے فلیٹ اور جو سمول سیلز ہیں یہ بلاسٹرومیر ہیں تو راؤنڈ کلوس پیکٹ میس آف بلاسٹرومیر ہوتے ہیں ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ مرولا اب جو مرولا کے ارد کے سیلز ہیں یہ کور ہوتے دو یا تین یا ایک سیلز جو مجود ہے جو کہ مرولا کو پیکٹ کرتی ہے مطلب مرولا کی سب سے پہچان کر دیکھ لیئر اور وہ آگے والی سٹی میں بتاؤں گو ستھ لیئر کے نام ہوتا بلاسٹروم پروپر ڈیفنیشن لگاؤں گا آگے والے میں اس کا بلاسٹروم کہتے ہیں تو جو بلاسٹروم لیئر سی کور ہوتا ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں دیار کول مرولا ہے بیس جو مرولا مرولا اس کے پاس دیکھ رہے دو پارٹ ہیں دو پارٹ ہیں دو پارٹ ہیں ایک جو پارٹ ہے وہ ہے سنٹرل پارٹ اور ایک ہے پیریفرال پارٹ اگر دیکھا جو سنٹرل پارٹ ہے سنٹر اس کے پاس ہوتے ہیں سمال سیلز یہ چھوٹے سیلز رکھتا ہے اور اگر دیکھ سائیڈوں پر اس کے پاس ہے اس فلیٹ سیلز جو سنٹر پاس ہوتے ہیں اس دیفائنڈ سیلز ہوتے ہیں دیفائنڈ سیلز ہوتے ہیں اور اس لئے جو پیریفرال آپ کو پتا ہے وہ سمال تھے تو اس لار سیلز ہیں تو آپ کے پاس دو طرح کی پیچان آ چکی ہے ایک ہے سینٹرل اور ایک ہے پیریفرال اور یہ راؤنڈ کلوز پیک جو سیلز ہوتا ہیں ہم اس کو نام دے دیتے ہیں دیار کال مرولا ہے اگر کہتے ہیں مرولا میں یہاں پہ کیوٹی بن جائے خالی جگہ بن جائے تو پھر ایسی سیج کو نام دیتے ہیں دیار کال بلاسٹولا تو بلاسٹولا بلاسٹولا کیا ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جو مرولا ہے اس کی پہچان کیا تھی یہ راؤنڈ سا سٹرکچر ہے اس کے اردگر یہ فلیٹ سیلز ہیں جو کہ پیریفرال آپ کو سیل نظر آرہے ہیں یہ سارے سیل یہاں پر موجود ہیں یہ بھئی مرولا کی پہچان ہے بلاسٹولا میں اس کو کب کہوں گا آپ کے سامنے دیکھ نظر کہ میں ایک چیز کو بناؤں گا تو آپ کے سامنے کیا بن جے بلاسٹولا سیمپل طریقہ کر یہ کیوٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے کیوٹی اور اس کیوٹی کی جب ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے یہ کیوٹی تو ہم اس کو کہ دیتے ہیں دیار کول بلاسٹو سیل تو جو بلاسٹو سیل بنتی ہے تو بلاسٹو سیل جب بنتی ہے تو ہم اس چیج کو کہتے ہیں دیار کول بلاسٹولا تو بلاسٹولا کی سب سے بڑی پیچان سب سے بڑی پیچان یہا پہ دیکھا جائے سیگمنٹیشن کیوٹی یہا پہ کیوٹی آپ نظر آتی ہے سیگمنٹیشن کیوٹی is present اور اس کیوٹی کو نام دیتے ہیں یہ جو کیوٹی ہے دیار کال بلاسٹو سیل دیار کال بلاسٹو سیل تو کیوٹی کا نام کیا آگیا بلاسٹو سیل تو جب بلاسٹو سیل بنتی ہے تو اس کال بلاس سیل ہے اب یہاں پہ دیکھا جائیں یہ جو کیوٹی ہے یہ جو آپ کے اوپر اس کیاپ نظر آ رہی ہے کیاپ یہ کیاپ جو نظر آ رہی ہے کیاوٹی کے چھوٹی سی کیاپ ہے اس کو کہتے ہیں جو ڈس کوئیڈل کیاپ بلاسٹو سیل پر اس کیاپ سیل کے اوپر جو یہ آپ کو نظر آتا ہے اس ڈس کوئیڈل کیاپ کو نام دیتی ہے بلاسٹو ڈم ہے تو بلاسٹو ڈم کی پہچان کیا ہوگی اگر میں کہتا فور ڈس کوئیڈل کیاپ ڈس کوئیڈل کیاپ اگین ڈس کوئیڈل کیاپ کس کی اوپر ہے ابو بلاسٹو سیل تو جو خالی جگہ کی اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی کیاپ نظر آتی ہے تو ہم اس کہتے ہیں ڈس کوئیڈل کیاپ ابو دا بلاسٹو سیل دے آر کوئیڈ ہم اس کو نام دیں گے اور اس کا کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں دے آر کوئیڈ بلاسٹو ڈم ہم اس کو بلاسٹو ڈم کہتے ہیں یہ بلاسٹو ڈم ہے آپ کو پتا ہے یہ ڈس جس کے اوپر موجود ہے یہ ساری یوگ کیا موجود ہے تو آپ کو پتا ہے جو کے بلاسٹو ڈم کے سیل ہیں وہ یوگ کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہیں تو یوگ کے ساتھ بلاسٹو ڈم کے سیل اٹیچ ہیں یہ ایک پورا جنگشن بنا رہے ہیں ایک آپس میں ریلیشن بنا رہے ہیں اور اس جنگشن کو نام دیتے ہیں زون آف جنگشن زون آف جنگشن تو ہم زون آف جنگشن کس کو کہتے ہیں جو پیریفرال سیل ہیں یا مارجنل سیل ہیں بلاسٹو ڈم کے جو یوگ کے ساتھ اٹیچ ہیں ہم اس کو نام دیتے ہیں زون آف جنگشن میں پیریفنیشن لکھوں گا اگر ہم کہتے ہیں for example مارجنل ایریا آف بلاسٹو ڈم مارجنل ایریا آف بلاسٹو ڈم جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلاسٹو ڈم سیل بلاسٹو ڈم سیل آر اڈ ہیرن جو ہوں کس کے ساتھ جڑ ہیں اڈ ہیرن وید یوک یوک کے ساتھ ابھی تک جڑے ہیں یا انڈی اٹیج ابھی تک جڑ ہوں تو ہم بیٹا اس کو کیا نام دیں گے they are called zone of junction ہم اس کو نام دیں گے اور اس کا کیا نام ہوگا they are called zone of junction اس کو zone of junction کا نام دیتے ہیں تو zone of junction کی پہچان کیا ہے کہ اگر کہتے ہیں اس کا marginal area جو کس کو attach ہوگا تو zone of junction ہے آگے اس کا رہ گیا gasulation جس میں نوٹ اوکور کی formation ہے اور اگر لہ گیا Neuralation تو انشاءاللہ اگلے lecture میں Neuralation بھی ہو جائے اور پہلے میں Neuralation پڑھا دوں گا gas relation پڑھا دوں گا وہ میں سمجھاؤں گا نوٹس نہیں بنواؤں گا بیسکلی یہ پورا پورا آپ جو پنجاب ٹیکس بوکس ہے اس کے اکورڈنگ میں لیکچر بناتا ہوں تو ایز ٹیز ہی آپ نے لیکن ہوتا ہے نمبر نہیں کرتے ٹھیک ہے رولیشن کیا ہوتا ہے اور کیسٹرولیشن کیا ہوتا ہے نوٹس آپ کو میں سن کر دوں گا کیونکہ وہ تھیوریٹیکل زیادہ ہے اور لکھنے والا بھی زیادہ اور سمجھانے والا بھی زیادہ تو سمجھا دوں گا لکھنے والا آپ کو نوٹس مل جائیں گے اللہ حافظ